اسلام علیکم میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نیچرل بیوٹی میں اور آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں چک نمبر تین سو چھپن جیم بے کے گاؤں کی اور اس کا دوسرا راستہ ہم استعمال آج کریں گے پچھلی ویڈیو میں جس کا لنک اس ویڈیو میں موجود ہے دسکرپشن میں ہم نے کیا تھا اب دوسرے راستہ جو پکا راستہ آتا ہے اس کی ویڈیو کہ آپ کو سیار کراؤں گا آس پاس جو بھی ہیں اس کی ساری گھروں کی کھیتوں کی سیار ہوگی آپ سے ریکویسٹ آیا کہ میری چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں کمنٹس کریں تو چلیئے انشاءاللہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا رائے کے سیڑ کا راستہ ہے جو پکتہ ہے پکی سڑک ہے جو آپ کو ملاتی ہے جانگ روڑ سے اور موچی والا روڑ سے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مزے کے بعد یہ ہے کہ ہم بیل گاڑی پر بیٹھ کے میں بگیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو نیچرل چیز مل سکے دیکھ رہے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف ہرے برے کھیت یہ کھیت آپ کو نظر آئیں گے بہت خوبصور سینری کے ساتھ ایک بلکل نیچرل بیوکی آپ کو ملے گی دیکھنے کو کوئی بھی اس میں آرکیفیشل چیزیں نہیں ہیں سب کی سب اریجنل ہیں فصلیں تیار ہیں اس میں ابھی مکہی کی فصل اور گنے کی فصل تقریباً تیار ہیں کچھ جگہ پر یہ کھاکی بھی جا رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو دراز مکمل جہاں تک آپ کو نظر جاتی ہے آپ کو دراخت قید ہی نظر آئیں گے وہ یہ سارا سینکر پنجاب کا چک نمبر 356 جیم بھی ہے جس کی میں آپ کو سیر کرو رہا ہوں درمیان میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو کومنٹس دیں مجھے بھی پتہ چلے کہ ویڈیو اچھی بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے اس میں کیا شامل ہونا چاہیے کیا نہیں شامل ہونا چاہیے جب تک آپ مجھے کوئی بتائیں گے نہیں مجھے کوئی نیا ایڈیا دیں گے مجھے آگے نیا دین تھا کہ مجھے پتہ چلے یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ کچھے گرم نظر آ رہا ہے سامنے یہ ہم کیا اس کو ہم گیرہ بولتے ہیں پنجاب بھی زبان میں یہ ہم پہ لوگ اپنی فصل بغیرہ جو کار کی جاتی ہے وہ ممن رکھتے ہیں یہ سامنے گناہ اور مقعی کی فصل بلکہ کارنے کے علیے تیار ہے ساتھ ہی ساتھ یہ چارے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ چیزیں چارہ ہے جس کو ہم شفتر بولتے ہیں سوری دیکھئے یہ خوبصورت بیو آپ کو کہیں جو دیکھنے میں نہیں ملے گا شہروں سے نکل کر آئے ہیں گاؤں میں سیار کر رہے ہیں آپ کو زندگی کا پتہ چلے دیہار کا پتہ چلے یہاں کی زندگی کا پتہ چلے آپ کو کہ لوگ کیسے بسر کر رہے ہیں اتنی مشکل کے بابیود اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں بیل گاڑی پہ ہم جا رہے ہیں آساسہ چلتی جا رہے گاڑی تھوڑی سی آپ کو مومنٹ ویڈیو میں محسوس ہو رہی ہوگی جو کہ بیل گاڑی کی وجہ سے ہے اب جہاں سے ہمارا گاؤں رہ گیا ہے تقریباً آدھا کلو میٹہ لیکن ساتھ ہی عبادی بھی شروع ہو چکی ہے کیونکہ جس سے سرا عبادی بڑھتی جاتی ہے لوگ پھر اپنا باہر ادھر جگہ کم ہو جاتی ہے گاؤں میں تو اپنے کھیتوں میں اپنی رہیش بنا دیتی ہیں کیونکہ یہاں پہ کھلی ابہ ہوا ہوتی ہے اور کھلے آپ مقام بنا سکتے ہیں چاروں طرف حریالی یہ سامنے کچھے گھر ساتھ سامنے مویشی بینسی نظر آ رہی ہیں آپ کو جو جہاں پنجاب کی پہچان ہے بینس دودھ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا بچھرہ گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے بینس بگائے گوشت کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ بیل گھڑی بھی ہم چلتے جارے ہیں گرد گرد ساتھ لیفٹ رائیڈ پہ جو گہرے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لوگ اپنی فصل گانا رکھتے ہیں وہ موجود ہیں میرے رائیڈ سائیڈ پہ ابھی آلو کی فصل کاشت کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ گہرہ آپ کو نظر آئے گا اندر سے یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ مکہی کی کاشت فارم کی شکل میں کمرشل لیول پہ کاشت کی ہوئی ہے آپ سامنے دیکھیں کہ ہمام باہر ہی بنا ہوئے ہیں کٹنگ ہو رہی ہے ایک دیسی طریقے سے جہاں کی روایت ہے آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا یہ رائیڈ سائٹ سے ایک لنک روڈ آ رہی ہے جو ہمارے ہی گون کا ایک حصہ ہے ادھر کے بھی آپ کو میں ویڈیو بنا کے دکھا ہوں گا اب ہماری ناب قیدہ آبادی کا آواز شروع ہونے والا ہے گون کا یہ یہاں پہ نیلا بوڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا ساگے جا کے کلیر ہوگا ہے یہ چک نمبر تین سو چھپن جین بیس پہ لکھا ہوا ہے جو کہ اس چیز کے علامت ہے کہ آپ گون میں انکر ہو رہے ہیں دے جی آپ گون میں بگیدہ انکر ہو چکے ہیں لیفٹ ریٹ پہ آپ کو رہیش اور فصلیں ساتھ ساتھ گون کی شان ہوتی ہیں اردگر چاروں تر فصلیں ہوتی ہیں یہی گون کی خوبصورت ہوتی ہے دیکھیں یہ پانی دگا ہوا اور کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہ دوگوں کی رہشیں ہیں ساتھ ساتھ آپ سے پھر رکسٹ کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس ضرور دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی نہیں لگی اس میں کیا شامل ہونا چاہیے کیا اس میں چیز زیادہ ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ بھی کانیڈی کمنٹس میں لکھیں جو اچھا لگ رہا ہے وہ بھی لکھیں یہ سامنے ہیں جی رہیش دیکھیں گون کی ہے یہاں کی تقریباً ایٹی پرسنٹ کی آبادی جو ہے وہ دور طبقہ ہے یعنی غریب ہیں پاکہ بیس ویساد کچھ پیسے والی لوگ بھی ہیں جن کی زیادہ لوگ باہر کے ملکوں میں کمائی کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اچھا سا گھر بناتے ہیں جب آپ کمائی کرتے ہیں سوری گاؤں کے اندر کی سیار کراؤں گا تو وہاں پھر آپ کو صحیح پتا چلے گا پھر یہاں کی آبادی کیسی ہے یہ جس طرح آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کوئش گھر جو ہے نا وہ کچھے بھی ہیں یہ کسان باہر بیٹھے ہیں اپنے انہوں نے بیٹھے کے یہی ہوتی ہے باہر آکے لوگ بیٹھتے ہیں گپ شب لگاتے ہیں سیار کرتے ہیں یہ ہم لیفٹ سیڈز کو اب کین کر جائیں گے اور یہ قرون کا یہاں سے بتم ہوتا ہے مجھے بھی اجازت دیں بہت سارا اپنا خیار رکھی گئے میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ گوڈ بائی یہ ہمارے